علی نے شہبہ کو قتل کیا محترم ناظرین اکرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ کر اپنی جان دھاؤں پر لگاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلے کی طور پر ان کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور چہتی بیٹی جن کو ہم حضرت فاطمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ حضرت علی کے نکاح میں آئیں یہ حضرت فاطمہ کون ہیں یہ سیدت و نساء العالمین ہیں یہ سیدت و نساء اہل الجنہ ہیں یہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں یہ تمام دنیا کی عورتوں کی سردار ہیں یہ وہ فاطمہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو تکلیب پہنچائی اس نے مجھے تکلیب پہنچائی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہو جاتا ہے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ہے جن کا یہ مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہتی بیٹی اور سب سے چھوٹی بیٹی ہیں ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ سعادت اور یہ مقام حضرت علی کو حاصل ہے کہ یہ نہ صرف نبی کے داماد ہیں بلکہ نبی کی سب سے چہتی اور سب سے پیاری بیٹی کے شور ہیں اور آپ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے جب شادی حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوتی ہے تو ان کے پاس مہر میں دینے کے لئے بھی کچھ نہیں ہوتا مہر میں دینے کے لئے بھی کچھ نہیں ہوتا ان کو اپنی زیرہ بیچ کر مہر کا اور شادی کا انتظام کرنا پڑتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی غربت کے باوجود اور اتنی مالی حالت کے کمزور ہونے کے باوجود اپنی پیاری بیٹی کی شادی حضرت علی سے کیوں کرتے ہیں ان کے کیریکٹر کی وجہ سے ان کی اخلاق کی وجہ سے ان کی سیرت کی وجہ سے اس میں اللہ کے نبی ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتے ہیں کہ ہم جب رشتے ناتے کریں جب ہم اپنے معاشرے اور سماج میں شادی بیعہ کریں تو ہماری نظریں صرف دنیا کی چکا چونت پر نہ ہوں دنیا کی رونک پر نہ ہوں ہم سامنے والے کی سیرت اور اخلاق بھی دیکھیں اس کا کردار بھی دیکھیں اس لئے کہ نبی کی نظر میں اگر دنیا کی ذرہ برابر بھی کوئی ویلو ہوتی تو اللہ کے نبی اپنی سب سے چہتی بیٹی کی شادی اتنے غریب انسان سے نہ کرتے آپ کی نظر میں اخلاق سے بڑھ کے دولت کوئی نہیں